بھئی یہ تو آپ لوگ نے کافی دفعہ سنا ہوگا کہ ویڈیو کہیں سے بھی ڈونلوڈ کر کے رمبل پر اپلوڈ کرو تو آپ کی فرسٹ ویڈیو سے منیٹیزیشن جو ہے وہ انیبل ہو جاتی ہے اون ہو جاتی ہے ارننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن آپ کہیں سے بھی ویڈیو ڈونلوڈ کر کے جو ہے رمبل پر اپلوڈ کرتے ہو تو وہاں پہ نہ ہی آپ کی ویوز آتے ہیں نہ ہی منیٹیزیشن ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کی کچھ پیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے تو آج میں آپ کو ان سارے مسائل کا حل بتانے والوں ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک اور چانل کو سبسکرائب لازمی کرتے جانا سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کس طرح سے کریئیٹ کرنی ہے ٹھیک ہے ویڈیو آپ لوگ نے ایک انگلیش ویڈیو کرنی ہے ٹھیک ہے انگلیش ویڈیو کیوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انگلیش جو ہے رمبل پر انگلیش یوزرز بہت زیادہ ہیں تو اس لیے جب وہاں پہ سارچ ایبل جو ٹوپکس ہوتے ہیں جو سرچنگ والے ٹوپک ہوتے ہیں وہ بھی رمبل پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ ہوئی انگلیش کنٹریز کی طرف سے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے انگلیش ویڈیو کرنی ہے تاکہ اس پر ویوز گئے ہیں تو انگلیش ویڈیو آپ لوگ نے کس طرح سے کریئیٹ کرنی ہے تو وہ یہ والی ویڈیو میں نے کچھ دنوں پہلے بنائی تھی تو وہاں پہ جا کے یہ والی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ خود کی ایک انگلیش ویڈیو کریئٹ کر سکتے ہیں اور بہت بہترین طریقے کے ساتھ آپ نے خود نہ بولنا ہے نہ ہی آپ نے وائس آور کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے اس میں کچھ ویڈیو اڈیٹنگ کرنی ہے وہ خود آپ ایک اچھی ویڈیو کریئٹ کر سکتے ہیں پروپیشنل ویڈیو نہ خود بولے صرف ٹوپک لکھنا ہے اس کے بعد ویڈیو خود کریئٹ ہو جائے گی آپ ویڈیو یہ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے سمجھا جائے گا ٹھیک ہے اب وہاں پہ میں نے ایک ویڈیو کریئٹ کی ہے وار آف اٹھارہ سو بارہ یہ وار جو ہے انگلینڈ کی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں آج ہم ویڈیو بنانے والے ہیں تو اس کے سرچ ایبل ٹاپکس بھی جو ہیں وہ وہاں پہ رمبل پہ بہت زیادہ ہوں گے اسی طرح کے سرچ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے رمبل پہ ٹھیک ہے ویڈیو ہم نے کریئٹ کر لی ہے وہاں پہ ٹھیک ہے اب ہم نے اسے اپلوڈ کیس طرح سے کرنا ہے تاکہ اس پہ جو ہمونٹیزیشن بھی آن ہو جائے اور اس کے بعد بھی بیوز بھی آئیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس پہ جو ہے ارننگ بھی سٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو مس جہاں پہ سکرین ڈیکارڈنگ یہاں پہ کر دے تو مون سکرین ڈیکارڈنگ آن کرنے کے بعد جو ہے آپ نے کوئی بھی ایڈیٹنگ اپلیکیشن لے لینا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایڈیٹنگ اپلیکیشن لے لینا ہے تو میں یہاں پہ ٹیپ کٹ کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد جو ہے میں نے ایک وہاں پہ ویڈیو جنریٹ ابھی کی ہے ٹھیک ہے وار آف اٹھارہ سو بارہ تو میں وہ والی ویڈیو جہاں پہ ایڈ گار دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا بیک گرونڈ بھی آپ نے چینج کر لینا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو نہیں تو آپ لوگ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے وار آف اٹھارہ سو بارہ تو یہ جیسے آپ لوگ یہاں پہ لکھو گے تو امیجز میں آو گے تو یہاں پہ کچھ امیجز ان کی کر لینا ہے آپ لوگ نے ڈانلوڈ ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ لوگ نے آگے کیا کرنا ہے یہ ویڈو امیجز جہاں وہ ڈانلوڈ ہو گئی ہیں اب میں یہاں پہ نیچے اپشن ملے گا آپ کو اوور لے کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ اوور ایڈ اوور الپلے پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ جب وہ والی امیجز جہاں پہ سیلیٹ کر لیتا ہوں جو میں نے وہاں پہ ڈانلوڈ کی تو آپ نے بہت ساری ڈانلوڈ کر لینے ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو میں بتاتا ہوں ابھی یہ ویڈو اب چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو میں نے وہاں سے بنائی ہے جو بتا چکا ہوں ایسی آگے ایک اور پکچر لگا لینے تاکہ یہ ویڈیو ہے پروفیشنل بن جائے اس کے بعد یہ ویڈیو سیو کرنے کے بعد آپ لوگوں نے آ جانا ہے رمبل پہ تو میں یہاں پہ رمبل سرچ کر لیتا ہوں سرچ کرنے کے بعد جب فرسٹیول لنک کو اوپن کر لیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد آپ نے ایک آنٹ کس طرح سے کریئٹ کرنا ہے ایک آنٹ کس طرح سے بنانا ہے اور اس کے بعد اس کو ویڈیو کس طرح سے کرنا ہے یہ بھی ٹاپک میں آپ کو پہلے کی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں تو اب میں بتانے والے ویڈیو اپلوڈ کس طرح سے کرنی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ نے آ جانا ہے ویڈیو والے اوپشن میں یہاں پہ اپلوڈ ویڈیو پہ کلک کرنے ہے آپ لوگ نے جیسے آپ لوگ یہاں پہ کلک کرو گے تو آپ لوگ نے جو ویڈیو کریئٹ کی ہے وہاں پہ ہائی جن پہ کریئٹ کر چکے ہو جو میں آپ کو پہلے بطا چکا ہوں ٹھیک ہے وہاں پہ ویڈیو بنا لی ہے اس کے بعد Editing بھی کر لی ہے تو یہاں پہ ہم وہ والی ویڈیو جہاں ہم کر لیں گے سیلیکٹ ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ سیلیکٹ کریں گے تو یہاں پہ اس کا title لکھیں گے اب ہم نے ویڈیو topic بنایا ہے war of 1812 کی جو جنگ تھی اس کے بارے میں ہم نے ویڈیو بنایا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے war of 1812 رہا تاکہ اس وار کے بارے میں کوئی بھی اگر سرچ کرے تو فرسٹ والی جو ویڈیو ہے وہ وہ ہماری اس کے سامنے شو ہو تاکہ اس پہ ویڈیو پہ ویڈیو کا جو ٹاپک ہے ٹھیک ہے ویڈیو کا ٹاپک ٹیٹل جو تھا وہ کاپی کر کے ہم نے ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تھامنے لگ رہا آپ ویڈیو کا تھامنیل بنانا چاہتے ہو تو آپ لوگ نے بنا لے نئے اور یہاں پہ ایڈ کر دینا جیسے یوٹیوب کا تھامنیل ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹیگ ٹیگ بھی آپ لوگ نے وہی لگا لینا ٹھیک ہے جو ٹیٹل تھا ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ لوگ نے ویڈیو کو پبلک کر دینا ہے ٹھیک ہے انلسٹڈ پرائیویٹ جیسے شیڈول نہیں کرنا پبلک کر دینا اس کے بعد ہم لوگ نے یہاں پہ آجانا اپلوڈ میں ٹھیک ہے تو جیسی اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ ہو رہی ہے یہاں پہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈر پرسنٹ اب اس کے بعد آپ تھوڑا سا نیچے سکرول کرو گے گرول کرنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ آجانا ہے اس کی جو ٹرمنٹ کنڈیشنز ہیں اس کو آپ لوگ نے کہا دینا ہے ایکسپ ٹھیک ہے ایکسپٹ کرنے کے بعد آپ لوگ نے جہاں اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو ویڈیو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے تو اسی طریقے کے ساتھ جو آپ ویڈیو پہ جو ہے اپچے خاصے ویوز بھی آس کر سکتے ہو اگر کوئی بھی بندہ سارچ کرتا ہے اٹھارہ سو بارہ کے بارے میں اٹھارہ سو بارہ کی جنگ کے بارے میں تو سب سے ویڈیو جو ہے ٹوپ پہ آپ کی شو ہوگی اس کی ویڈیو پہ ویوز بھی آئیں گے اور اس کے ارننگ جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو جائے گی یہ تھا طریقہ کار ویڈیو اپلوڈ کرنے کا تو محیط کرتا ہوں آپ کو میرے ویڈیو اچھلے کی ہوگی ویڈیو اچھلے کی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرتا جانا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ